السلام علیکم ویلکم ٹو زوہان سٹیچنگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ٹراؤزر کا بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن شیئر کروں گی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو چلے گے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا یہاں پر ہم نے ٹراؤزر کی ایک سائٹ پر اس طرح سے بکرم کو لگایا ہے اور اس کے اوپر ایک پیٹرن ڈرو کیا ہے یہاں پر ہم نے بکرم کی ٹوٹل چڑائی چار انچ لی ہے اب ہم نے اس کے اوپر جو پیٹرن ڈرو کیا ہے اس کی لمبائی یہاں پر ہم نے ڈیڑھ انچ لی ہے سیم سائز میں ایک ہی سائز ہم نے لیا ہے اب اس کی جو چڑائی ہے وہ بھی ڈیڑھ انچ ہے چڑائی کا بھی ہم نے سیم سائز رکھا ہے مطلب چکور شیپ نے ہم نے یہ پیٹرن ڈرو کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس پیٹرن کو اسی طرح سے کٹ کر لینا ہے جس طرح سے ہم نے اس کو ڈروہ کیا ہے ایک کے بعد ایک پیٹرن کو کٹ کرتے جائیں گے یہاں پر جہاں تک ہمارا پیٹرن کا نشان ہے سیم اس کے مطابق میں اس کی کٹنگ کروں گی یہاں پر میں نے اس کی کٹنگ کر دی ہے اور اب ہم نے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بالکل علیدہ علیدہ ہے اب ہم نے اس کو ایک سائٹ سے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے بالکل ترچے میں سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اس کو فولڈ کر دینا ہے اچھا یہاں پر ہم نے ٹوائنگل شیپ بلکل نہیں بنانی ہے دیکھیں ذرا اوپر سے یہ بلکل رف ہے اسی طرح سے ہم نے باقی کے جو ٹوائنگلز ہیں ان کو تیار کرنا ہے تو یہاں پر میں اس کو آئرن کی مدد سے تیار کروں گی پہلے ہم اس کو اس طرح سے آئرن کریں گے اور سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ سے بھی اس کو فولڈ کر دیں گے میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ جو کٹور کے ڈیزائن ہیں وہ شیئر کیا ہیں لیکن یہ ڈیزائن بالکل نیا اور بہت ہی خوبصورت ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک واش کرنا ہے اور اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائے کرنا ہے سیم اسی طرح سے دوسرا جو ڈیزائن ہے وہ بھی ہم نے یہاں پر تیار کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں آئرن کی مدد سے یہ اپنی شیپ میں تو بیٹ کیا ہے لیکن ہلکا ہلکا سا اٹھا ہوا ہے اب ہم نے یہاں پر اس طرح سے ہلکی سی گلو سٹک لگا دی ہے یہ آپ کو بک شوپ سے ایزیلی مل جائے گی اس کے اوپر لگانے سے ہمارا ڈیزائن بالکل پر فریک شیپ میں بیٹ جائے گا ذرا بھی نہیں ہلے گا بہت ہی نیٹ اور بہت ہی خوبصورت بنے گا یہاں پر اگر آپ کے پاس گلو نہیں ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آئرن کے ساتھ بھی آپ اس ڈیزائن کو بہت ہی ایزیلی دیار کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوپر والا فیبریک ہے نا وہ ہم نے ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ رف چھوڑا ہے سیم اسی طرح سے باقی کا جو ڈیزائن ہے اس کو بھی ہم نے ریڈی کرنا ہے سائٹ پر ہلکا ہلکا سا رف فیبریک آ رہا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ذرا چیک کریں اس کو ہم نے کٹ کر کے سائٹ سے اچھے سے نیٹ کر لینا ہے تینوں ڈیزائن کا ایکسرا فیبریک یہاں پر ہم کٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے نیٹ کر لیں گے اب سیم اسی طرح سے باقی کا جو سارا ڈیزائن ہے میں نے ریڈی کر لیا ہے اینڈ پر میں نے کس طرح سے اس کو ریڈی کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اینڈ پر بھی میں نے اس کو اسی طرح سے اچھے سے فول کیا ہلکی سی گلو لگائی اور آئرن کر دیا ہے ٹھیک ہے توٹلی ڈیزائن ہمارا یہاں پر بہت ہی خوبصورت سا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ فرنٹ سائٹ سے کتنی خوبصورت لک دے رہا ہے اب ہم نے یہاں پر جوائنٹ لیس لی ہے یہ تھوڑی چڑائی میں ہے لیس اس کو ہم نے اس طرح سے رکھا ہے بلکل ڈیزائن کے اوپر اچھے سے سیٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے سیٹ کریں گے اور یہاں پر ہم اس کے اوپر ایک رف سلائی جلا دیں گے تاکہ ہماری جو لیس ہے وہ دباؤ میں اچھے سے بیٹھ جائے ٹھیک ہے صرف یہ لیس کا دباؤ رکھنے کے لیے ہم سلائی چلا رہے ہیں تاکہ جب ہم اس کے اوپر سلائیاں چلا رہے ہیں تو ہماری لیس اوپر نیچے نہ ہو یہاں پر میں نے رف سلائی چلا دی ہے اب یہاں پر ایکسٹر لیس کو میں کٹ کر دوں گی اب ہم نے بلکل اپنے ڈیزائن کے مطابق اپنی سلائیوں کو چلانا ہے بلکل یہاں پر میں کنارے کی سلائی چلا رہی ہوں تو یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو دباؤ لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے سیم اسی طرح سے ٹوٹلی ڈیزائن کے اوپر میں نے کنارے کی سلائیاں چلا دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزائن بنانے میں یقین کریں کہ بہت ہی کم ٹائم میں یہ ڈیزائن جو تھا میرا ڈیڈی تھا اور پہنے میں اتنی خوبصورت لک دے رہا تھا کہ آپ بھی حران رہ جائیں یہاں پر یہ سلائیاں میں نے چلا دی ہیں اب یہاں پر میں نے ایک چوڑی پٹی لیا اور اس کے اوپر اس طرح سے بکرم کو لگایا ہے آدھا دینج سائٹ سے فیبرک میں نے اندر کی طرف فولڈ کیا اس پٹی کی ٹوٹل چڑائی پونے تی نیچ ہے اس پٹی کی چڑائی اور لمبائی آپ اپنی مرضی سے بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آدھا دینج فیبرک اندر کی طرف فولڈ کیا اور اس کو ڈبل فولڈ کر دیا اب اس کے سینٹر میں اس طرح سے مارجن آ گیا ہے آئرن کی مدد سے ہم نے اس کو سیٹ کیا تو مارجن آ گیا ہے اب ہم نے لیس لی ہے یہ ون سائڈ لیس ہے اس کو ہم نے اس طرح سے رکھا ہے اور یہاں پر لیس کی رف سائڈ کو آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے جو سیدھی سائڈ ہے اس کو نیچے کی طرف رکھنا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے بلکل کنارے کی جو سلائی ہے اس کو چلا لیں گے ہم بلکل جو مارجن ہمارا آئرن کی مدد سے آ تھا سیم اسی مارجن کے مطابق ٹھیک ہے کوئی بھی یہاں پر ایکسٹرا مارجن نہیں لینا اب دیکھیں اس طرح سے یہ لیس ہماری بہت ہی اچھے سے جوائنٹ ہو گئی ہے پٹی کے اوپر اب ہم نے اس پٹی کو ڈیزائن کے مطابق اس طرح سے سیٹ کرنا ہے تو اس طرح سے ہم نے اپنے ڈیزائن کو اچھے سے اس پٹی کا دباؤ صحیح رکھنا ہے ڈیزائن کا اچھے سے دباؤ اس کا رکھنا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے اپنی سلائی کو چلا دینا ہے یہاں پر ہم بلکل کنارے کی سلائی کو چلائیں گے میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے ٹراؤزر کے سلیوز کے نیک کے کرتی کے سائٹ جا کے بہت ہی پیارے پیارے سے ڈیزائن شئر کی ہیں پلیز میری ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں میری چینل کا وزیٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے اور ہیلپفل ویڈیوز ملیں گی یہاں پر ہم نے جو ایکسٹرا سلائی لگائی تھی اس کو نکال دیا ہے فیبک کو ہم نے نیٹ کر لیا اب ہم نے اپنی ڈیزائن کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کیا اور یہاں پر ہم نے اس کے اوپر بالکل کنارے کا پنٹکس ڈال لینا ہے یہاں پر آپ میڈیم سائز کا پنٹکس بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو کنارے کا بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے ایک سلائی یہاں پر لگا لی ہے پنٹکس کا سینٹر مارجن ہم نے تقریباً آدھائنچ رکھنا ہے آدھائنچ کے مارجن سے ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر بھی ہم نے بالکل کنارے کی سلائی چلا لینی ہے اب ہم نے یہ جو پنٹکس ہیں ٹوٹل یہاں پر تین ڈالنے ہیں اور ان کا سینٹر مارجن ہم نے سیم رکھنا ہے سیم اسی طرح سے ہم نے یہاں پر ٹوٹلی تین پنٹکس جو ہیں ان کو ڈال لیا ہے اور یہ سلائی ہماری مکمل ہو چکی ہے ٹراوسر کا بہت ہی سمپل خوبصورت اور پیارہ سا ڈیزائن یہاں پر آپ کے سامنے ریڈی ہو چکا ہے اس ڈیزائن کو آپ نے ضرور ٹرا کرنا ہے یہاں پر میں نے اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت سے پلز لگائے ہیں یہ جو کٹا ہوا موتی ہوتا ہے وہ لگائے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی خوبصورت سی لک دے رہے ہیں یہ ڈیزائن آپ دامنٹ واؤزر یا سلیوز پر بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے فٹنگ میں آپ کے سامنے ہیں اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم